کسی شخص نے کہا کہ میں یہاں پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے تو میں نے کہا کہ یہاں مرکز سے واہر نکلو تو سیدھے ہاتھ ہو جانا وہاں آگے مین روڈ آ جائے گا تو اس سے دائیں ہو جانا کچھ فاصلہ کاٹو گے تو آگے بائی پاس ہوگا تو یہ ہے اراتو طریق راستہ دکھ لانا اس کی رہنمائی کرنا تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے رہنمائی لیکن وضو کر کے قبلہ روح کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اہد نصرات المستقیم تو اس کا مفہوم اراتو طریق نہیں ہوگا چونکہ وہ راہ دیکھ چکا ہے تو تب ہی یہاں تک پہنچا ہے اب اس کا دوسرا معنی ہوگا عصال علی المطلوب مطلوب تک پہنچنا اور وہ کیسے ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے بائی پاس پہ جانا ہے اور آگے میں نے شہر کی طرف جانا ہے تو میں نے اس کو کہا یہاں سے نکلو دائیں ہو جاؤ پھر جو ہے وہ پھر دائیں ہو جانا پھر بائی جانب کی ڈائریکشن لینا پھر آگے چلے جانا تو شہر آ جائے گا تو اس کو تھوڑا سا فرق لگ گیا تو وہ شہر جانے کی بجائے وہ گجرہ والا کنٹ پہنچ جائے گا اراتو طریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں اور اگر کوئی راستے میں بھٹکانے والا کھڑا بھی ہو ٹیفک پولیس کا وارڈن راستے میں کھڑا ہو اور اس نے وردی وہی پہنی ہوئی ہو تو وہ کہے کہ نہیں تم ادھر جاؤ تو گو میں نے راستہ دکھا دیا لیکن وہ شخص اس شخص سے دھوکہ کھا جائے گا کہ یار یہ ٹیفک پولیس کی وردی میں ہے تو یہ تو غلط نہیں بتا رہا تو وہ اس کو کسی اور سمت گھما کے پہنچا دے گا اب راستہ اگر صرف دکھلانا ہی منزل تک پہنچنے کی زمانت ہوتا تو لوگ راستے سے بھٹک دینا کیونکہ راستے میں ایک جالی وردی پہنے کھڑا ہے جو لوگوں کے راستے خراب کرتا ہے اور اس نے اللہ کی حضور اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ سِرَاتِكَ الْمُسْتَقِيمِ مالک تیری طرف جو سیدھی را جاتی ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا دائیں بائیں بھٹکا دوں گا تو عراد تو طریق میں بھٹکنے کے مکان موجود ہیں اور دوسرا ہے عیسال علی المطلوب آپ نے کہا کہ میں نے شہر جانا ہے مجھے راستہ بتاؤ میں نے آپ کا بازو پکڑا آپ کو ساتھ لیا اور شہر پہنچا کر کہا کہ یہ تمہاری منزل ہے تو اس کو کہتے ہیں عیسال علی المطلوب مقصود تک منزل تک مطلوب تک پہنچا دینا تو اہد نصرات المستقیم میں بندہ اللہ سے منزل تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے راستہ دیکھ چکا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے مالک میں چلوں گا تو شیطان راستے میں کھڑا ہے میری راہ مار دے گا تو کرم کر دست کرم بھڑا اور مجھے منزل تک پہنچا دے اور جب وہ دست کرم اور رحمت براہات دیتا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی از خود کوئی جتنا مرضی سفر کرے منزل نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کرم نبازی نہ ہو بہلول دانا دریائی دجلہ کے کنارے پہ گھوم رہا تھا کہ حارون و رشید نے کہا کہ اس کو میرے تک پہنچایا جائے تو اوپر والوں نے کمند نیچے پھینکی اور نیچے والے خدام نے اس کو پکڑ کے اس کمند میں بٹھایا اور اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا تو دو لمحوں کے بعد محل کی چھت پر بادشاہ کے سامنے تھا تو بہلول کو حارون و رشید نے پوچھا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو تو بہلول نے مسکر آ کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچاؤ کہا بات سمجھ نہیں آئی کہا میں خود آنا چاہتا تو کئی واسطوں سے گزر کے دیوان خانے میں پہنچتا پھر درخواست جمع کرواتا اور پھر آپ تک کئی واسطوں سے وہ درخواست پہنچتی پھر آپ وقت دیتے جو وقت آپ نے دیا ہوتا ہو سکتا ہے آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جائیں اور کسی ملک کا کوئی سفیر آ جائے اسی تاریخ کو تو میری ملاقات منسوخ ہو جاتی میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے ملاقات ہوتی نہ ہوتی اور جب آپ نے چاہا ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگی تو کہا کہ اراد تو طریق نہیں راستہ تو دیکھا ہوا ہے سجائی دے رہا ہے لیکن کہیں شیطان راستے میں ہماری راہ نہ مار دے ہم خود تھک کے نہ بیٹھ جائیں اور راستے کی پیچیدگیاں ہمیں کہیں کسی اور سمت نہ لے جائیں تو مالک کرم فرما دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے تو جب یوں سوال کیا تو جواب کے آیا سرات اللہزین آن عمت آلیہم تو یہ سائل کے سوال کے اندر ہی جواب ہے فوراں اس کے لبوں پہ یہ سوال جاری کر دیا گیا جس میں جواب ہے مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انام ہوا اور اللہ کا انام کن پر ہوا انبیاء پر صدیقین پر شہدہ پر اور صالحین پر اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کا انام اور اس کی کرم نوازیاں نازل ہوئی ہیں تو کہا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کے راستے پہ چلو صدیقین کی راہوں پہ چلو صالحین اور شہدہ کے راستے پہ چلو تمہیں منزل نصیب ہوگی یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے ہیں اور جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو خدا رسیدہ ہیں تو تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ گے ممبر گہ گر.: موسیقی